نظر و نیاز نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے امام حسین کی نیاز ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز ہے یا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے اس میں بیسی کونسپ یہ ہوتا ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے لئے کھلایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے اس میں کسی بزرگ کی رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا کسی بزرگ کی بارگاہ میں قرب کا ارادہ نہیں ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھانا پکایا جاتا ہے کھلایا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جاتا ہے قصد ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا طواب فلان بزرگ تک پہنچ جائے اور اس کے لیے پھر مختلف چیزیں پکائی جاتی ہیں بعض وقت یہ سب یہ ہوتا ہے کہ سامنے رکھ کر اس پور رکھتے ہیں پھر قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے نزدیک اگر بالکل شرع لحاظ سے تمام کوئی اداد کا لحاظ کیا جائے تو یہ بالکل جائے کیا نیاز کا کھانا جائز ہے محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں پرویز علی نوابشہ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ جو نیاز بغیرہ کے کھانے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں نیک بندے وہ مسکینوں کو غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ گیارہ تاریخ کو ہو فلانی تاریخ کو پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں ان لوگوں کا خیال کریں اللہ اس سے راضی ہوگا یہی صدقہ ہے جو اسلام میں اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں باز لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے علماء کی بہت بڑی جماعت وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے وہ مردود ہے ایک روایت میں مردود کا لصبی ہے اس پر چھوڑ جزاکم اللہ مولانا ایک بھائی نے ہمیں سوال بیجا ہے یہ ختم شریف یا رسم کل وغیرہ میں کھانے کی چیز کیا فی نفسے ہی جائز رہتی ہے کیونکہ عام طور پر اس نے لکھا ہے کہ اینے دیس لوگ ایسے کھانے کو پسند نہیں کرتے جو کھانے لوگ پکاتے ہیں یہ ہیں دو قسم کی بات کو واضح طور پر آپ نہ مینے ایک ہے عام میتوں کے عیسی علیہ سواب کے لئے لوگ بے سے کہ وہ تیس رہ جن کریں یا دس رہ جن کریں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانا پکا کر کھلا کر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میت پر اس کا سواب پہنچائے یہ بات بزاتے خود بری نہیں ہے اچھی بات ہے میت کے لئے دعا کرنا اور اس کے لئے سکتہ کرنا اس میں خرابی نہیں دن جو اپنی طرف سے مقر کر لی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں جس نے چاہ کرے مگر انتظام کے طور پر ہے کہ یاد آ جاتا ہے کہ جمعرہ یا دوسرے اس لئے پبندی سے روک کر رہے ہیں تو اس لئے یہ تو بات اتنی کوئی بری نہیں رہ گئی بات کہ اس پر وہ قرآن میری پڑھت ہیں قرآن میری پڑھنا نہیں آیا دین میں کسی کہانے پر یہ خود مولانا عبدالعہ رحم درالہ کی کتاب ہے حجت رکھایا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو بیو کو یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک نہیں سواب پہنچے گے جب تک کھانا آگے نہ ہو قرآن پڑھے جاہل ہے اس کو سمجھاؤ دونوں باتیں علاقہ علاقہ کی جا سکتے ہیں اس لئے مسئلہ نہیں ہے کوئی لوگوں نے یہ باتیں بلا رکھی باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ وہ کھانا حرام نہیں ہوتا جس پر قرآن جی پڑھا جانا قرآن جی پڑھنے سے وہ کھانا نہیں حرام ہو گیا انہوں نے نیک نیٹی سے پکایا کہ ہم اس کے ذریعے مردے کو سواب پچھانا چاہتے ہیں اگر اس میں کچھ بلد شامل ہو گئی انہیں سواب ملے نہ ملے مگر وہ کھانا نہیں حرام ہوتا کوئی وجہ نہیں اس کے حرام ہونے کی یہ نام کی نظر و نیاز یہ دی جا سکتی ہے نظر اور نیاز یہ دونوں چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہے اور یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے یعنی آدمی صدقہ خیرات یہ جو نظر نیاز کرتا ہے اس کے قرب حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتا ہے اور یہ صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے دیکھئے مریم علیہ السلام نے اللہ سے نظر مانی کہ یا اللہ تم میرے بیٹا دے دے اور میں تیرے دین کے لئے اسے واقع کروں گی چنانچہ قرآن و جید کہتا ہے کہ اس کے الفاظ سے لا کما فی بطنی محضرن کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اللہ میں اس کو تیرے لئے ازاد کروں گی جو کہ میرے پیٹ میں ہے اسی طرح مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبریل انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے آ کر کے کچھ بات کی تو مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ شاید لڑکا ہے انسان ہے اور میں کماری لڑکی ہوں اور خلوت ہے ویرانہ ہے اور یہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے اس ڈر سے انہیں کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر شرم ہویا کہ کوئی بھی ذرہ ہے تو مجھ سے دور ہو جائے پھر ایک طویل قصہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو بچہ ہو گیا اور بچہ ہونے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے کھڑی ہیں اور قوم کی طرف جانا چاہتی ہیں اور یہ ڈر رہی ہیں کہ میں قوم میں کس طرح جاؤں گی میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں صاحب اولاد ہو گئی ہوں اور کسی بھی شریف گھرانے میں کسی لڑکی کا شادی سے پہلے بچہ گود میں اس کے آ جانا یہ اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے بہت بری جلت رسوائے کا مقام ہوتا ہے چنانچہ قرآن خود کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے یا لیتنی متو قبل حادا وکن تو نسیم منسیا اے کاش کہ مریم مر چکی ہوتی مٹ چکی ہوتی میرا نام و نشان بھی نہ رہا ہوتا تو اللہ نے مریم علیہ السلام کو تسلیہ دی کہ مریم کیوں گھبراتی ہو جب بچہ ہم نے دیا ہے تو آپ کی عزت و عابو کی حفاظت بھی ہم کریں گے اللہ کی علاہ دوسروں کے لئے خوربانی کرنا نظر اور نیاز کرنا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو چاہے انسان ہو چاہے جن یا کوئی غیر ہو یاد رکھ کہ یہ شرک ہے اللہ کی علاہ کسی اور کے لئے خوربانی کرنا نظر اور نیاز مانگنا خوربانی نظر نیاز اس کو منت کہتے ہیں خوربانی کرنا نظر مانگنا نیاز کرنا یا منت مانگنا بھر اللہ سے شرک نہیں 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 ہم اللہ کے نام سٹھ کرتے بس وہ در پہ کرتے تو وہی تو مسئلہ ہے مشرک نبی تو یہ کر رہے تھے اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا کسی آر کا در اپنا لیا اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہی تو شرک تھا ان کا اسی لئے تو مشرق کیلہ ہے وہ بتوں کو کیا کرتے بتوں کے سامنے خربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو یہ خربانیوں کو پہنچائے ہم بھی وہ کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائے وہی تو شرک ہے میرے بھائی اسی کو تو شرک کہا گیا اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ نہیں کر رہے آپ نے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کو ایسا مت لیجئے کہ ہمارے خلافر بھی خلاف بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجید کی سے سوچنا ہے کہیں کوئی عمل ہمارا رب کی خلاف تو نہیں جا رہا نا وہ اصل دنیا لاکھ ناراض وہ کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی رب ناراض ناو یہ سنجید سے ٹھیک ہے نیازِ حسین نیازِ غازی عباس گیاروی کی نیاز کھانا جائز ہے اگر تو یہ اللہ کے نام کی نیازیں ہیں نا جی اور اسالے سواب کیا گیا ہے مرے بے لوگوں کو تو کھانا فی نفسے ہی حرام نہیں ہوگا وہ تو کوئی یہودی سائی بھی آپ کے پاس کھانا لے کے آجائے جس میں غیر اللہ کے نام کھانا ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کھانا ہو باقی یہ ایکٹیوٹیز خود بیدات ہیں ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں بارا کھانا حرام نہیں ہو